سب ہی دیسواسیوں کو میرا گوڈ مورننگ نمسکار جہن دیسواسیوں میں آپ سے ایک انورود کرنا چاہتا ہوں میں بی ایس اپ ماتیس بٹالین شیمہ سرکشہ بلکا جواب جو کی ہم لوگ صبح چھ بجے سے شام کو اس برپ کے اندر پانچ بجے تک کنٹینیو گیارہ گھنٹے دوٹی وہ بھی سٹینڈنگ کھڑے ہو کر چکے ہوتے ہیں کتنا بھی برپ ہو کتنا بھی بارش ہو تفان ہو یہی حالاتوں میں ہم دوٹی کر رہے ہیں تیسے کا درست سے سائد آپ لوگ دیکھ رہے ہوں فوٹو میں سائد آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن ہماری کیا سچویشن ہے نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے نہ کوئی منسٹر سنتا ہے کوئی بھی سرکاریں ہماری حالات وہی دربتر ہیں میں آپ کو اس کے بعد تین ویڈیو بھیجوں گا جس کے میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے دیش کی میڈیا کو نیتاؤں کو دکھائیں کہ ہمارے حدیقاری ہمارے ساتھ کتنا اتیاچار وین نیائے کرتے ہیں ہم کسی سرکار کو کوئی دوست نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ سرکار ہر چیز ہر سمان ہمارے کو دیتی ہے لیکن اچھے حدیقاری ساتھ بکری کر کے کھا جاتے ہیں جو کہ ہمارے کو کچھ سنی میں آتا ہے ان حالاتوں میں ایسی حالات ہیں کئی بار تو جوان بکھے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے میں صبح کا ناستہ آپ کو دکھاؤں گا جو کہ ایک پراتھا ملتا ہے جس میں نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ اچار ہے نہ سبجی ہے شرف چائے کے ساتھ دو پہر کا کھانا میں آپ کو دکھاؤں گا کنٹینو دال جو ہے جس کے اندر شرف حلدی و نمک ہوگا اس کے شواہ کچھ نہیں ہوگا روٹیوں کی حالات بھی دکھاؤں گا میں پھر کہہ رہا ہوں بھارت سرکار سب کچھ دیتی ہے بھارت سرکار کے سب کچھ آتا ہے سٹور بھرے پڑے ہیں لیکن ویسا بجار میں چلا جاتا ہے کہاں جاتا ہے کون بھگری کرتا ہے اس کی جانچ ہونے چاہتا ہے مادر نے پردھان منتری جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کرپا کر کے اس کی جانچ کروا دوستو یہ ویڈیو ڈالنے کے بعد ساید میں رہوں یا نہ رہوں کیونکہ ابھیکاریوں کے بہت بڑے ہاتھ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں پورا شیئر کریں تاکہ ہر میڈیا آکے یا جانچ کریں دیکھیں کی کن حالاتوں میں جان ہے میں باقی ویڈیو آپ کے پاس پیس کروں گا جن کی پوری ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا جائے ہند